جوستو یہ بیجنس میرے پیدازی نے شروع کیا تھا مہی دو آزاد تین میں یہ بیجنس مجھے میرا سب بھی ملا ہے میرے پیدازی اس سے پہلے موڈ نوائنگ کرتے تھے میرے قریب ہمارے پریوار میں میری تادیزی میرے مون میبینے پاپا پاک رہنے اور میں ایک بھائی اس ستم سے پہلے دو موڈ نوائنگ کرتے تھے جس میں میری دادی بیمار رہتی تھی اور مرد روائنگ سے ہمارا گجرم سر اچھا نہیں چل رہا تھا آردھ دکھتی تھی بہت اچھی نہیں تھی کئی بردادی جی کی دوائی لانے کے لیے اگر پیسے لینے پڑتے تھے کسی سو دار مانگنا پڑتا تھا آردھ دکھتی تھی بہت اچھی نہیں تھی اسی بیچ میں میرے فادر نے حساس سیمی جنس کو کیا اور کیا نہیں دوست میں تو یہ کہتا ہوں سیسٹم کو کیا تو رویلٹی مکان پہ پہنچے ٹاکنکل پہ پہنچے تو اس سیسٹم کی آئیش ٹھینکم آئیش ٹھینکل پہ پہنچے اور جب رومی ٹھینکل پہ پہنچے تو ایک اچھی کمرہ پہ مہینک ٹھینکل پہ آتی رہی آنے لگی اور دنیا کی ساری دنیاں ہمارے پریوار میں آ رہی تھی اور دنیا بہت چبردست لگ رہے تھے اچھی دکھائی دے رہی تھی لیکن وہ چوہی شون کا وہ کالا دن آج میں اگر یاد کرتا ہوں تو باستہ میں میری روم کام اٹھتی ہے میرے پیتا جی پانی پت سے آتے سمیں ایک روڑ ایکسیلنٹ میں گجر جاتے ہیں اور جو خبر ہمیں ملتی ہے تو میرے پریوار کو میں بتانی پاتھوں میں چاہتے رہا جا کے دیکھتے ہیں تو کچھ نہیں پانتا پانتا چلتا پیتا جی گزر گئے ہیں چو بیس اون دو ہزار تسکہوں دن اگر ہمارے پریوار کی بات کروں تو میں یاد کر کے روتا ہوں اور مجھے کچھ نہیں شروع تھا میں کیا کروں کیا نہیں کروں دو سے ڈھائی مہینے میں ان دنوں پڑھتا تھا جب میرے پاپائی سانسے کو گزردے دن ان دنوں پڑھتا تھا میں انگر بھی اس اکیستان کی تھی اور جو وہ گزر گئے تو میں ایک ہوتا ایک پریس اپنے پریوار میں تا پانچ بیڑے میری تھی اور ساری جنبیواریاں مجھ پہ آگئی اور میری ممی پوچھتی تھی میرے سے پیٹا ہم کیسے ہوگا ہم کیسے ہوگا تو میرے پاس پہ جواب نہیں ہوتا تھا اور ہم اور ہماری بیڑے اور میری ممی بیٹھ کے روتی تھی کچھ نہیں سمجھا پتا کیا ہوگا کیسے چلے گا لگتوڑ ہائی پہینے ایسے ہی نکل جاتے ہیں ایک دن ہمارے گرے پیٹ اپلائن میشٹر سوشیل باتوا سام کا ہمارے پاس پون آتا ہے اور بولتے بیٹا کیا کر رہے ہو میں نے کہا سر کچھ دکھائی نہیں دیتا گھر کیسے چلے گا میری مہینوں کی پڑھائی کیسے ہوگی تہاں سے آٹا آئے گا تہاں سے تیل آئے گا کچھ سمجھ میں ہی آرہا ہے پسروتے رہتے ہیں اور کیا گھرے کیا نکرے سمجھ میں ہی آرہا کیسے ہوگا انہوں نے کہا بیٹا گھرہ آبت آپ کے پاپا کی جو کمی ہے وہ اس دنیا میں کوئی پوری نہیں کر سکتا لیکن ان کے جانے کے بعد جو آٹا تیل جو آپ کے پریواروں میں جو پڑھائی نہیں کھائی آپ کی پیڑوں میں جو پڑھائی نہیں کھائی ہے اور تمہارے پاپا کچھ ایسا کام کر کے گئے ہیں یہ اپنی لاکھوں میں مہینہ کی انکم آپ لوگوں کے بینٹ اکرون میں آ رہی ہیں جب انہوں نے ایسا کہا تو بھی بیسواز نہیں ہوا لگتا ایسا کچھ ہو سکتا ہوگا ایسا بلیو نہیں تھا اور یہ بات میں نے اپنی ممی سے جاگے کہی کہ آج تو سرکا فون آئے گا اور وہ بولتے تھے کہ آپ کی اکاؤنٹ میں اپنی لاکھوں میں مہینہ کی انکم آ رہی ہے کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے انہوں نے کہا انہوں نے کہا تمہارے پاپا ایک بات بولتی تھی میں ایک سوال پیٹنگ کے ساتھ جاتی تھی تو ایک بات بولتے تھے اگر اپنے بچوں سے سچا پیال کرتے ہو تو اس ساتھ سے ایسا کو ضرور کر لینا اس ساتھ جن کو ضرور کر لینا اور اس کے بعد انہوں نے کہا بات بنا وہر کو ضرور کر لینا اس بات بھی اپنے دھول کر رویا کہ ایک دخواب رہا ہے کہ بات بیٹنگ ننیا بہت بڑا دکھ ہے لیکن اس کے بعد ایک سمسحہ ہوتی ہے ایک زنوازع کرنے سنا چلا جاتا ہے تو اس پریوار میں ایک بہت باری سمسحہ پdle ہو جاتے کے اب آپ کا کیا ہوگا اب اگر اس بینک پہ جنا composition جانے کے بعد جیسے ان بینک میں انٹر کرتے ہیں تو جو بینک پہ دنے تھے مجھے پاپا کے اچھے دوست تھے اور جیسے ہم مہت میں بھوچے تو بولتے میٹا آج پاپا نہیں آئے کیا دو ڈائی مہینے سے پاپا نہیں دکھائی دے رہے میں نے کہا سر جیسے وہ ایسا بولتے ہیں میری ممیوں اور حمروں میں لگتے ہیں سمجھ نہیں آتا کہ سب کو میٹ کو بطائے پھر وہ لوگ ہمیں چھپ کراتے ہیں پانی ملاتے ہیں اور پھر ڈپو ہوتے ہیں کہ جو ہونا تھا جو بھگوان تو منجور ہے وہ ہو گیا ہے لیکن اب ہم تمہارے کیا مدد کر سکتے ہیں ہم پانی پیتے ہیں اس کے پاس بولتے ہیں سر ایک باگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے سینئر ساتھ ہی بتاتے ہیں کہ اپنی لاگ روپے مہینہ کی ارنگ آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے کیا پیسہ آپ بھی سچ میں آ رہا ہے تو وہ اکاؤنٹ چیک کرتے ہیں اور اکاؤنٹ چیک کرنے کے بعد بولتے ہیں ہاں بیٹا اب بھی تمہارے پاپا گیچھانے کے بعد لگنک ساتھ سے آپ لاگ روپے آ پیگے کاؤنٹ میرا چکا رہا ہے جو میں نے ایسا کہا تو باس تمہیں دوست میں بتا نہیں سکتا میرے پاس سبق نہیں ہے کہ دنیا جو ایک دن نرک لگنے لگی تھی بتا نہیں میں کیسے بڑی پیڑوں کی ساتھی کر پاؤں گا کیسے میں پریواز کو چلا پاؤں گا دکھائی نہیں دیتا تھا روک آپ چاہتی تھے اگر میں آج بھی آشین سیلر اپنے آپ کو جدہ کرتا ہوں تو میری روک آپ چاہتی ہے کہ جیون کیسا ہوگا اور کشی کی بدولت میری آج چار بہنے ان میں سے ایک بینٹ کی میرے ساتھی کی ہے اس کے بعد میری تین بہنے آج ام اے اور بی ایڈ کر کے بھی اے کر کے دو بہنے میری آج ہریانا سرکار میں گولڈ جو میں ہیں سیوائے دے رہی ہیں ایک بہن جس کو میرے پاپا سپنا دیکھتے تھے کہ اس بچی کو میں پلیئر بناوں گا اس بچی کو پلیئر بناوں گا اس میں میری بہن لبچار سے پانچ سال کی تھی لیکن جیسے وہ گزر گئے گزرنے کے بعد میری بہن کو میں نے کہا تو وہ پلے تھوڑا گیم میں آگے بڑی تھوڑا عمر بڑی تو میں نے اس کو گیم میں ڈالا اور گیم میں ڈالنے کے بعد جو گیم کی ضرور توتی تھی جو پیسے کی ضرور توتی جو آگ سے ہم نے دے رہا تھا اس کی بطولت آج میری کو بین سینئر نیشنے میں گولڈ بینٹ لیشٹ ہے سینئر نیشنے میں گولڈ بینٹ لیشٹ ہے اور اپنے ویٹ نے ہنڈیا کے اندر ایک ریکارڈ بنایا ہوا ہے دس کلو چوڑا عمر بنایا ہوا ہے اور اسے میں سیلیکسر ہو چکا ہے اور آج مو ریل میں میں سیدھی اٹی ڈی کی پوشت میں بڑی سیوائی دے رہی ہے اور دوز ان کے جانے کے بار آج میں اگر آپ کو بتاؤں آج میں آپ کو مہینہ کی اردنگ آ رہی ہے میں بینٹوں کی پڑھائی پوری کرا پایا ہوں میری نیشنے کی پڑھائی کر رہی ہے میرے بچے اچھے سکولوں میں جا رہے ہیں اور آج ملا تو مہینہ کی اردنگ گاڑی اچھا مکار میرے پاس ہے یہ سب طاقت اگر تجھے ملی جب سب سیاں ملی ہے تو یہ آرسل کی بدولت ہے دوز آرسل کی بدولت ہے